میرا نام ہے محمد عارف اور میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اپنے اس چینل کار ٹیپس ان سلوشنز میں جس میں کہ میں مختلف قسم کی پروبلمز کی اوپر ویڈیوز بناتا ہوں اور بائن سیلنگ کی اوپر بھی ہے کوئی اچھی گاڑی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک سوزو کی بولان شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ اندر سے موڈیفائیڈ ہوئی ہوئی ہے اس کی مکمل موڈیفکیشن کے ابھی اووریو میں آپ کو دے رہا ہوں اور ساتھ میں جو نے اس کی کنڈیشن بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے مالک کے ساتھ ڈائریک ڈسکیشن کرنی ہے تو نمبر کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلتے ہیں گاڑی کی طرف یہ طرف ہم اس وقت آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیں اس کی فرنٹ کی کنڈیشن کی اس طرح ہے اس میں باہر سے جو لگا ہوا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں جو ہیں نپ کرومنگ لگی ہوئی ہے اور یہ سینٹر جالیس میں لگی ہوئی ہے جو کہ اس کی موڈیفکیشن ہے ویسے سمپل میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کرومنگ نہیں ہوتی نیچے سے بھی کرومنگ ہوئی ہے اور نیچے جو ڈیم لائٹ سنسکیپر بھی کرومنگ ہوئی ہے دو آر اٹھارہ موڈل ہے اور فرنٹ اس کا بلکل جہنے ہیں مکمل گاڑی جہنے ہیں ایک جگہ سے ٹچنگ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو گاڑی کی یہ والی کنڈیشن آپ مکمل لیکھتے جائیں یہ اس کا جو ہیں سائیڈ لک ہے سائیڈ لک سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائر اور الائر سائیڈ لگے ہیں اس میں ٹائر الائمی کے ساتھ یہ گاڑی کی کنڈیشن اور بیک سائیڈ پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بیک سائیڈ پر اس کی جو ڈیگی کے اندر بہت سارا سسٹم لگ ہوئی ہے وہ آپ کو ڈیگی کھول کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیک لائٹ سکیو پر بھی آپ جو ڈیگ لائٹ سکیو پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کرومنگ ہوئی ہے اور ساتھ میں نیچے اس کی پوڑی لگی ہے پوڑی کے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ق زنجیر اور پوڑی لگائی ہوئی سینٹر میں جو نے یہ گراس کارپٹ لگائی ہوئی دوزار اٹھارہ مادل ہے ڈیگی کے سینٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی پوڑی لگائی ہوئی اور یہ ایک اچھی لک دے رہی ہے شوشے کو پر بھی ایک ڈیکوریشن پیس لگائی ہو جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ لک ہے تو اب ہم انٹیریئر کی طرف جا رہے ہیں انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گتے بنے ہوئی ساتھ میں اس کے آٹوماتک ڈورز بنے ہوئی بٹن کے ساتھ ہی آپ اس کے شیشے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں اس کا کمال ایک پلر سے بنے ہوئی جو کہ اس کے موڈیفائی ہوئی اور یہ ڈیزائنگ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت اچھی جو ہے اس میں پوڑی شیوز ہوئی اب اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے تو آگے ہم ڈیش بورڈ کی موڈیفکیشن دیکھیں گے ڈیش بورڈ بھی اس کا جانا موڈیفائی ہوئا ہوا دیکھنی ہے کہ میٹرز میں جانا سمپل ہے اور یہ ڈیش بورڈ کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹنز دی ہوں اس کے سنٹر جو گیٹ ہیں وہ بھی آٹومیٹک ہیں یہی سے یہ کل سکتے ہیں اور بند بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کا مظاہرہ آگے چل کے آپ کو کراؤں گا اور اس سے آگے ہم چلیں تو یہاں پہ ڈیش بورڈ کے سنٹر پہ آپ موڈیفکیشن اس کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اس کی LCD سکرین لگائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ کسی LCD سکرین میں جو ہے بیک کیمرہ بھی لگا ہوا بیک کیمرہ کی فیچر بھی اس میں ڈال ہوں اور یہ جانا یہاں سے یہ ڈیش بورڈ موڈیفائی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لوگ ہے اس کی اور ساتھ میں یہ آر اس کی ایک اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھا اس قسم کی گاڑی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ازلاج میں شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیو بنا کے لیا کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی مکمل پوشش ایک خوبصورت لوگ کے ساتھ ہے اب بیک سائیڈ پہ ہم چلیں گے اسی طرح ہم بیک سائیڈ پہ جا رہے ہیں بیک سائیڈ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان بٹن کے ساتھ کھیلیں گے تو پیچھے سے جانے اس کی ڈورز انلاک ہو جائیں گے اب ہم انلاک کرنے جا رہے ہیں کھولنے جا رہے ہیں جی اب یہ آٹومیٹک کھول چکے اور اسی کے ساتھ میں دوسرے دور بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ پھر اس کا مطارہ ہم کریں چلیں کھولیں آپ یہ آٹومیٹک جو ہے نا یہاں سے بٹن ساتھی پوش بٹن کے اوپر اوپن ہو جائے ہیں اب اندر کی ہم طرف چلیں اندر سب سے پہلے ہم یہاں نیچے سمجھا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مکمل گرس کارپٹ لگی ہوئی ہے یہ اوپر روڑ ہے لیکن یہاں پہ مکمل گرس کارپٹ ہے یہ اس لیے پر رکھا ہوا ہے کہ زیادہ مٹھی اندر نہ جائے تو اس کے ساتھ یہ سائیڈ کی آپ دیزائنگ بھی دیکھ سکتے ہیں سیٹوں اور اب اوپر کی طرف آئیں گے ہم یہاں پر یہ کمفرٹیبل لٹی سیٹ بنی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم آپ کو جانا چت کی لوکیشن بتائیں گے چت جانا بہت خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوں یہاں پہ سینٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک ال سی ڈی سکرین ویو وی اور ساتھ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جانا یہاں پہ اس کو لائٹس دیویں جو فور نائٹ ویو میں جانا بہت زیادہ خوبصورت اندر کمرے میں ایک مطلب اچھی لائٹ بہت خوبصورت فنکشن اس کے ساتھ ایڈ ہو ہوا یہاں پہ اچھا جی اب مزید آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جانا انہوں نے اس کے لئے جانا اور اچھی چیز ایڈ کی نہیں اگر بیک سائیڈ پہ سواریوں بیٹھو ہیں تو یہاں پہ پانی جانا یا گولڈ رنگز کو استعمال کر سکتے ہیں ایک بہت زیادہ خوبصورتی ساتھ اس چیز کو ایڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ جانا یہ اس کی سیٹ ہیں مکمل سوفر سیٹ بہت اچھے کنڈیشن میں اور یہاں پہ سائیڈ پہ جانا گتے بننے ہوں اور اسی طرح میں آپ کو سینٹر گیٹ کی گتے بھی دکھا دیتا ہوں سینٹر گیٹ گتوں کی جانا گیٹس کے یہ بہت ہی بہترین قسم کا جانا لک دے رہی ہے اب چلتے ہیں جی ہم چھت کی طرف چھت بھی آپ دیکھ سکتی یہ سینٹر میں یہاں پہ جانا یہ اسیڈی سکرین ایڈ ہوئی اور ایمپلیفائر بھی اس میں ایڈ ہوئی ہوا ڈکی کھول کے میں آپ کو ایمپ اور انکمل سسٹم بھی آگے شو کراؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے جائیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ چھت کو ایڈ ہوئی ہوا اور فرنٹ سیلی میں آپ کو چھت کروا دے اسی طرح یہ فرنٹ ہے فرنٹ کے اوپر جانا یہ آپ سیٹ سے اس کی دیکھ سکتی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹ ہوئی موڈیفائی ہوئی اور یہ یہاں پہ مکمل ڈیش بورڈ کی لوک ہے اور اس کے ساتھ یہ چھت کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی چھت جانا اس کی بہت خوبصورتی کے ساتھ موڈیفائی ہوئی ہوا یہاں پہ دو سپیکر ایڈ ہوئی ہوں جبکہ پیچھے ہمپل لگا ہوا کیونکہ یہ خوبصورتی کے ساتھ کیار ہوئی اور کسی بائی کو اگر چاہیے تو یہ فارس سیل بھی ہے اور ساتھ میں گاڑی اندر سے بلکل جائیں یہاں باہر سے ایک جگہ سے ٹچنگ ہے ہم پیچھے ڈگی کی طرف جائیں گے اس کے ایمپ اور مکمل چیزوں کو چیک کریں گے یہ اب ہم ڈگی کی طرف جا رہے ہیں ڈگی اس کی اوپن ہے تو ڈگی کی دیکھ لیں یہاں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایمپ فٹ ہوئی ہوا ایمپلیفائیر ساتھ میں مکمل ڈیک لگا ہوا اور یہ کافی مہنگا لگا ہوا ہے یہ مکمل بیک سے اس کی لوک میں بتا رہا ہوں آپ کو کس طرح کی ڈیزائنگ ہوئی بلکل بورا نہیں لگ رہا ہے خوبصورت کے ساتھ بنی ہوئی اور یہ اندر سے جانا گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست کنڈیشن ہے اور اگر کسی جوائی نے بہت نہیں ہے تو یہ جو ہے گاڑی ٹکنے کے خابل ہے باقی نمبر میں نے دسکرکشن میں ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹچنگ کہاں پر ہے ٹچنگ اس کی جی صرف اس جگہ پر ہے جیسے کہ میرا وعد ہے کہ میں ایک اچھی چیز آپ کے ساتھ شوکر آتا ہوں اور جس طرح کے گاڑی میں جو فالٹ ہو وہ بھی آپ کے ساتھ شوکر آتا ہوں یہ ایسا جو ہے اس کا ٹچ ہے صرف یہ ایسا معمولی سا یہ معمولی سا بیلک مامولی سا ٹرنگ ہوئی یہاں پر وہ بھی جو ہے نا موٹسائیکل یہاں سے رگڑ کھا گیا تو اس کی وجہ سے کیا گیا باقی گاڑی جو ہے نا مکمل جینین ہے اور کار ٹپس اور سلوشنز آپ سے اجازت مانگتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کیجئے شکریہ موسیقی